السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط وار سلسلہ ایک حدیث اور ایک حکایت کی قسط نمبر 26 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جس کا موضوع ہے صدائے بازگشت رمزی ایک شریر بچہ تھا اور ہمیشہ اسے شرارت کی سوجی رہتی تھی والدہ نے رمزی کو بیجا کے جاؤ یہ کھانا لے کے جاؤ اور کھیتوں میں اپنے والد صاحب کو دے آؤ اب رمزی جب کھیتوں میں پہنچا اس نے چٹان کی اوپر دیکھا چوٹی کی دوسری طرف اسے ایک سایہ نظر آیا وہ سمجھا کہ شاید وہاں پہ بھی کوئی بچہ ہے اب اس نے زور سے آواز لگا دی اے ادھر سے بھی آواز آئی اے اب یہ غصے میں آ گیا کہ وہ بچہ میرا مزاق اڑا رہا ہے رمزی نے پھر زور لگا کے پھر اسے آواز دی کہ وہاں پہ ٹھہر میں آ کر تمہیں سیدھا کرتا ہوں اب آواز پھر دوبارہ وہاں سے پہاڑ کے ساتھ یہ آواز اس کی ٹکرائی اور واپس پلٹی اس کے کانوں میں پڑی کہ وہاں پہ ٹھہر میں آ کر تمہیں بتاتا ہوں اب یہ اور غصے میں آ گیا اور غصے میں لال پیلا ہو گیا اس نے پھر زور سے آواز لگائی کہ ٹھہر جا میں وہاں پہ آ رہا ہوں اب یہ آواز پھر اس کے کانوں میں پڑی اور یہ چوٹی کی طرف چلنا شروع ہو گیا جب چوٹی کی اوپر پہنچا اس نے دیکھا چاروں طرف اسے کوئی بچہ نظر نہ آیا اب رمزی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ بزدل شخص مجھ سے ڈر کے یہاں سے باگ گیا ہے اس نے چوٹی کے چاروں طرف پھر یہ صدا دی کہ ہمت ہے تو باہر نکل وہاں سے پھر آواز آئی ہمت ہے تو باہر نکل اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ میری ہی آواز جو ہے لوٹ کے مجھے آ رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بچہ نہیں بلکہ یہ صداعے بازگشت ہے وہ شرمندہ ہوا اور وہاں سے اسے خیال آیا کہ میرے والد صاحب کو بھوک لگئی ہوگی کافی دیر ہو چکی ہے وہ کھانا لے کر اپنے والد صاحب کے پاس آ گیا پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ رمزی نے جو حرکت کی ہے اگر اس کو ہمارے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہنچی ہوتی یا اس نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنی ہوتی تو یہ فالتو گفتگو نہ کرتا ہمارے بیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر کہ جو اللہ اور روز قیامت پر امار رکھتا ہے فَلْيَكُلْ خَيْرًا اسے چاہیے کہ خیر مو سے نکالے اولی اسمت یا خاموش رہے ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کریں کہ ہمیشہ مو سے خیر نکالیں اگر خیر نہیں نکال سکتے تو کم از کم خاموش رہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمت کا یا رحم الراحمین